نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکور ہریانہ اور جمہو کشمیر میں ویدان سبا چناووں کا پارہ کافی تیزی سے ہائی ہونے لگا ہے اس کے بعد باری مہراشت اور جھارکن کی ہے دونوں ہی راجوں میں اب کی بار سیاست کافی دلچسپ ہو گئی ہے پرانے ساتھیں اس بار دشمن بن چکے ہیں سب سے دلچسپ مہراشت کا مقابلہ ہے جہاں پچھلے چناو کے کئی ساتھی اس چناو میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے ہیں بی جے پی اور سی ایم ایک ناتشندے جہاں ادھر تھاکرے کے دیریکٹ نشانے پر ہیں تو وہیں چاچا شرط پوار اور بہن سپریہ سلے کے ٹارگیٹ پر عجیب پوار ہے حالانکہ اب تک کسی بھی گٹ بندن کے اور سے یہ صاف نہیں کیا گیا ہے کہ ان کا سی ایم فیس کون ہے مکھیا منتری کون ہوگا لیکن اس بیچ مہراشتہ سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی جو مہا وکاسہ گاڑی کے کارے کرتاؤں کے لیے بڑا سندیش ہے اس تصویر نے لگ بگ صاف کر دیا کہ وپکشی گٹ بندن کے اگوائی یعنی سی ایم فیس اس چناو میں کون ہے یہ ریپورٹ دیکھئے مہاراشت کا سی ایم فیس بٹکا سیٹ شیئرنگ میں کونگریس کے ڈیمان ایم وی اے میں کس کی کیا مان مہا یوتی میں بھی سب سسپنس کون ہوگا سی ایم فیس کہتے ہیں کہ ایک تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر دیتی ہے اور وہ تصویر اگر سیاست سے ہو تو پھر اس کے اپنے ہی مانے ہوتے ہیں ممبئی سیاست تصویر کو دیکھ آپ بھی چوک رہے ہوں گے سیاست میں عام طور پر اس طرح کی تصویریں تب ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جب کوئی نیتا کسی دوسرے دلوے شامل ہوتا ہے لیکن یہاں ماجرہ کچھ الگ ہی ہے شیف سینہ یو بی ٹی کی نیتا ادھر تھاکرے بیتے منگلوار کو پورو پردھان منتری راجیب گاندھی کی جنتی پر ممبئی میں آیوجت کانگریس کی سردھابنا دیو سنگل پر ایلی میں شامل ہونے پہنچے تھے جیسے ہی ادھر تھاکرے منچ پر پہنچ کر کانگریس ادھاکش ملکا جن کھرگے کے بغل میں لگی کورسی پر بیٹھنے لگے سامنے سے ایک کانگریس نیتا آئے اور انہوں نے پارٹی کا ایک پٹکہ ادھر تھاکرے کو پہنا دیا ادھر تھاکرے ایک پل کے لیے حیران بھی ہوئے لیکن پھر سہرش اس پٹکے کو سویکار کر لیا یہ دیکھ منچ پر موجود تمام نیتا تالیاں بجا کر ان کا سواغت کرنے لگے مجھے 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 م ایسا لگتا ہے کہ ادھب تھاکری کے سیاست پوری طرح یعنی 360 ڈگری کھوم چکی کانگریس کے ساتھ آنے کے بعد سے ادھب نہ صرف بی جے پی پر اپنا تیور تلک کر رہے ہیں بلکہ کانگریس کے اب کھل کر تاریف بھی کرنے لگے دشکو پورانے گلے شکوے بھول ادھب تھاکریہ بالہ صاحب تھاکری کی جو سوچ کانگریس یا پھر پور پردھان منطری راجیب گاندھی کو لے کر تھی اس سے بھی باہر نکل آئیں ساڑتوڑ شبدہ مارے شیو سین اپر مخانی ٹکا کھیلی پن کدی تیا کارا مدے شیو سینی کا چہ گھری ایڈی انکم ٹیکس ٹی بی آلے لے مال آٹھوتنے مجھے آمی ویرودہ تھو تو نا آتا تر آمی آنا چھ دو کیا ہوتی بھوٹ بسو نا ہمی آنیک دکا ہوتا کی مانسک کڑالا کائی ویڈ جاؤ لگتو راجیو جی کشیو تیزارہ کڑالا ویڈ لگلا ترس آتا چی لوگ کا کشی ہے کہ کڑالا تھوڑا ویڈ لگلا ادھو ٹھاکرے اس وقت ہر اس رننیتی پر کام کر رہے ہیں جس سے لگے کہ مہا بکاس اگھاڑی میں کوئی بھی مدبید نہیں ہے اور مہا بکاس اگھاڑی پوری طرح سے ایک جھٹ ہے کانگریس کو لے کر سیو سینی ایو بی ٹی کے کارکرتاؤں میں کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہے ادھو ٹھاکرے دونوں ہی دلوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں تاکہ دونوں ہی پارٹی کے کارکرتا چناؤں میں ساتھ مل کر کام کریں اور راجی کی ستہ سے بی جے پی کو اکھاڑ پھیکیں اب سرہ اس کے پیچھے کے سیاست سمجھیں مہاراشت میں آنے والے دنوں میں ویدھان سبح کا چناؤں ہونے ادھو ٹھاکرے اب کی بار کانگریس کے ساتھ مل کر ویدھان سبح کا چناؤں لڑ رہے ہیں مہا بکاس اگھاری کٹھ بندن کے بینر دلے کانگریس اور ادھو ٹھاکرے کی شف سینہ یو بی ٹی کے علاوہ شرط وار کی انسی پی شرط اس بار ایک ساتھ ہے ادھو ٹھاکرے خود کو اس گٹھ بندن کا آگوہ مان رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کئی بار سی ام فیس کو لے کر کھل کر اپنی باپ کہہ چکے ہیں مکھے مانتری پتہ چہرہ کون ادھو ٹھاکرے ہونار کانگریس کون ہونار میا سگڑین سومر سوچھ سانگتو کہ پروتیو راجی تمہیں آلات پوار سیپ تمہیں آلات تمہیں آتتا تمچہ بھائکی کونہ چا مکھے مانتری پتہ چا جائر کرا ادھو ٹھاکرے چا تیل پاٹھیم باسے جب میں مکھے مانتری بنا تو میرے سپنے میں بھی نہیں تھا میں کبھی مکھے مانتری بنو نا کبھی بننا چاہتا تھا لیکن جمعیداری سے بھاگنے والا میں نہیں ہوں اور اس لئے جمعیداریں آئیں میں نے میرے اور سے نبھانے کی کوشش کی اگر میرے ساتھی کہتے کہ انہوں نے شاندار کام کیا ہے تو انہی کو پوچھو میں چاہیے یا نہیں چاہیے ہیلوٹ نہیں کریں گے دراصل اس وقت کانگریس اور نسی پی شرط گھٹ میں ایسا کوئی چہرہ نہیں ہے جو تینوں دلوں کے بیچ سربمان ادھف تھاکرے اس سے پہلے بھی پردیش کے سی ایم رہ چکے انسی پی اور کانگریس کے سمرتن سے ادھف تھاکرے تقریباً دھائی سال سے بھی زیادہ وقت تک سرکار چلا چکے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اور انسی پی شرط گھٹ کے نیتاؤں کو ادھف کے ساتھ سرکار چلانے میں کوئی خاص دکت بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ ادھف تھاکرے بھی یہ مان کر چل رہے ہیں کہ مہا وکاس اگھاڑی میں اس وقت ان کے لیے بہتر موقع حالکہ مہا وکاس اگھاڑی میں شامل کانگریس فیلحال اس پکش میں نہیں ہیں کہ ابھی کسی چہرے کا اعلان کیا جائے مہا وکاس اگھاڑی میں سی ایم فیس کو لے کر کے کوئی بہت بڑا پیچ نہیں ہے دراصل مہا وکاس اگھاڑی کے تینوں دل کا فوکس اس وقت ایک ساتھ چناؤ لڑنے پر ہے تینوں دل اپنے اپنے کارے کرتاؤں کو ایک جوٹ رکھنا چاہتے ہیں ووٹرز کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ووٹوں کا بٹوارہ نہ ہو سکے تینوں دل کے سیس نیترے تو یہ مان کر چل رہا ہے کہ اگر تینوں پارٹی کے کارے کرتا اور کور ووٹر ایک ساتھ رہے تو بی جے پی کو ہرانا کافی آسان ہو جائے گا سی ایم فیس کے لڑائی این ڈی اے یعنی مہا یوتی میں بھی ہے ادھر بھی کوئی پتے کھولنے کو تیار نہیں موجودہ وقت میں شفصینا نیتا ایکنات شندے پردیش کے مکھ منطلی ہیں وی دیویندر فڈنویس بھی بی جے پی کا قدابر چہرہ ہے آوی بہجت شفصینا کے ساتھ گٹپندن میں رہ کر فڈنویس سرکار چلا چکے ہیں اور اس وقت شندے کے اگوائی میں پردیش سرکار میں ڈیپٹی سی ایم کے مہونکہ میں فڈنویس کے ساتھ آجید پوار بھی موجودہ سرکار میں ڈیپٹی سی ایم ہے آجید پوار بھی کئی موقعے پر اپنی دعویداری پختہ کرنے کے کوشش کر چکے ہیں حالانکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مہا یوتی کی اور سے سی ایم کون بنے گا تو انہوں نے یہ کہہ کر سسپنس اور بڑھا دیا کہ اس کا فیصلہ چناؤ بعد مہا یوتی کے سبھی ویدھائک مل کر کریں گے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ بینہ چہرے کے ساتھ چناؤں میدان میں اترنے کے پیچھے کیا رڑنی تھی کیا بی جے پی کو اپنی پارٹی یا پھر سہیوگی دلوں کے کسی چہرے پر بھروسہ نہیں جو پردیش کے ستھا میں انہیں دوبارہ کابیس کروا سکے خیر رڑنی تھی جو بھی ہو لیکن ایک بات ساف ہے کہ دونوں ہی گھٹ بندن اس وقت کسی بھی طرح سے سی ایم فیس کو لے کر پتے کھولنے کے موڈ میں نہیں حالانکہ نہ صرف سی ایم فیس بلکہ سی بھٹ بارے پر بھی دونوں دلوں میں پسو پیش ہے ممبئی سے لے کر دلی تک ماتھا پچی جاری ہے ابھی تک کسی بھی طرف سے کوئی اپچاریک اعلان نہیں ہوا ہے لیکن اس بیچ کانگریس نے اپنے گھٹ بندن کے دلوں سے سیٹوں کو لے کر جو ڈیمانڈ رکھی ہے اس سے رنیتی میں بدلہ آ سکتا ہے وہیں مہایتی بھی اب تک ماتھا پچی کرنے میں جھٹا ہوا ہے مہراشت میں انڈیا بلوک یعنی مہا وکاس آگھاڑی اور انڈیا یعنی مہا یوتی اپنے اپنے سیوگیوں کے ساتھ چونہ ورنے کا نتیجہ لوگ سبح چونہوں میں دیکھ چکا ارطالیس لوگ سبح سیٹوں والی مہراشت میں اب کی بار انڈیا آلینز کا بول بالا رہا ہے ارطالیس میں سے تیس سیٹ جہاں انڈیا گھڑ بندن کو ملی وہیں انڈیا کے حصے میں مہز سترہ سیٹے آئیں پارٹی وائز نتیجہ دیکھیں تو انڈیا میں سب سے زیادہ اٹھائیس سیٹوں پر چونہ و لڑنے والی بی جے پی کے خاتے میں مہز نو سیٹے آئیں ایکنات شندے کی نیترت والی شیف سینہ پندرہ سیٹوں پر چونہ و لڑ کر مہز سات سیٹ جیتنے میں سفل رہی وہیں آجیت پوار کے انسی پی چار سیٹوں پر لڑی تھی جس میں مہز ایک سیٹ پر ہی جیت ملی جبکہ مہادیو جان کر کہ راشتی یہ سماج پکش ایک سیٹ پر لڑی تھی لیکن جیت نہیں پائی وہیں انڈیا آلائنس میں سب سے زیادہ اکیس سیٹوں پر چونہ و لڑنے والی شیف سینہ یو بی ٹی نو سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی جبکہ سترہ سیٹوں پر لڑنے والی کانگریز تیرہ سیٹ جیت کر مہاراشت میں زبردست طریقے سے واپسی کرنے میں کامیاب رہی ساتھی شرط پوار کے انسی پی دس سیٹوں پر لڑ کر آٹھ سیٹ اپنے نام کر چکی اور یہی نتیجہ انڈیا گٹ بندن کے لیے بوسٹر ڈوز کی طرح کام کر رہا خاص کر کانگریز کے لیے پچھلے تین چنابوں کے مقابلے کانگریز کا یہ مہاراشت میں سب سے شاندار پداشن رہا لہٰذا کانگریز اب بارگننگ والی ستھی میں آگئی مہاویگاس اگھاڑی میں سیٹ بٹوارے کو لے کر بھلے ہی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہو لیکن ستروں کی مانے تو مہاویگاس اگھاڑی میں سیٹ بٹوارے کو لے کر بات بن گئی ہے ستروں کی مانے تو ایم ویہ کے تینوں پارٹیوں میں اس بات کو لے کر چیزیں کافی کلیر ہو چکی ہے کہ سال 2019 کے چناؤں میں جس پارٹی نے جو سیٹ جیتی تھی اگامی ویدان سبا چناؤں میں بھی اس پارٹی کا حق اس سیٹ پر پہلا ہوگا بچے ہوئے سیٹوں پر تینوں پارٹیوں کو آپسی رجامندی بنانے کی ضرورت ہے اس حساب سے سوتروں کی مانے تو شیف سینا یو بی ٹی سب سے زیادہ سو سے 105 سیٹوں پر چناؤں لڑ سکتی ہے وہی کانگریس 90 سے 95 سیٹیں اور 85 سے 90 سیٹ شرط پوار کی انسی پی کے خاتے میں جا سکتی ہے حالکہ کچھ دن پہلے انسی پی شرط گڑ کی سانس سپریہ سولے نے ایم وی اے کی سنگس سم میلن میں سیٹ بٹوارے کو لے کر جلد فیصلہ کرنے کی مانگ کی تھی چناؤں لڑ سکتی ہے اپیکشے پیکشا جاستا ریسپانس یہ تو ایڈی مالہ خرطر ویچھا دلتا آپ لے جوڑے ہاں موٹیا سنگھے نینے نیوڑو نالے ووٹ شیرنگ اور سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو لکس سبھا چناؤں میں انڈیا بلوک کو مہراشت میں 43.7% دی ووٹ ملے تھے جس میں کانگریس کو 16.9% دی شیف سینا یو بی ٹی 16.5% دی پر نسی پی شرط کو 10.27 فیزدی ووٹ ملے تھے وہی کانگریز کا سٹرائک ریٹ 76.47 فیزدی رہا تھا جبکہ شیف سینہ یو بیٹی کا 42.85 فیزدی اور نسی پی شرط کا سٹرائک ریٹ 80 فیزدی تھا یعنی ووٹرس نے مہا وکاس اگھاڑی کو جم کر ووٹ کیا اور اس ووٹنگ پرسنٹیز کے آکڑوں سے انڈیا بلوگ نہ صرف گدگد ہے بلکہ اسی کے حساب سے رن نیتی بنانے میں جوٹا ہوا ہے راجنیتک پارٹیوں میں سیٹ سیرنگ کو لے کر کے پیچ تو فستا ہی ہے لوگ سبا چناؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوڈو ٹھاکرے اور کانگریز کے بیچ تمام سیٹوں پر پیچ فسے ہوئے تھے لیکن آخر کار ماملہ سلج گیا اسی طریقے سے بیدھان سبا کے چناؤں میں کانگریز سب سے بڑی بارٹی بنگر کے اُبھری ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بیدھان سبا چناؤں میں وہ بڑے بھائی کی بھوم کا نبھائے اب بڑے بھائی کی بھوم کا نبھائنے کے لیے اسے نشطی طور پر سب سے زیادہ سیٹیں چاہیے اس لئے کانگریز ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اسے 135 سیٹیں کم سے کم ملنے چاہیے لیکن اگر اسے 135 سیٹیں نہیں بھی ملتی ہیں تو وہ 110 سے 115 سیٹوں پر سمجھو تک کر سکتی ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو مہا وکاس اگھاڑی میں کئی بات کلیر ہے تینوں دلوں میں آپسی کوارڈنیشن سے لے کر شیش نیتاؤں کے بیچ کمیونکیشن بھی کافی بہتر ہے لیکن ڈی اے کا ماملہ فلحال پشپیش میں ہے مہا وکاس اگھاڑی کا کنبا جس طرح سے ایکشن موڈ میں ہے ایسا مہا یوتی میں فلحال نہیں دکھ رہا ہے سیٹ شیرنگ کو لے کر مہا یوتی میں اب تک کچھ بھی کلیر نظر نہیں آ رہا ہے بی جے پی اور شندے اجید پوار کو لے کر کنفیوزن میں ہے وہیں اجید پوار بھی اب تک کھل کر سامنے نہیں آئے موجودہ سامنے میں مہا یوتی سرکار میں ڈیپوٹی چیف مینسٹر کی بھومی کا نیبار ہے اجید پوار کئی موقع پر ایسے بیان دے چکے ہیں جس سے بی جے پی اور شندے کی سوشنا از سرج حالات میں آ چکی ہے بیان سوپریہ سولے کے لیے افسوس کرنا ہو یا پھر جاتی جنگنہ کی مانگ کرنا کئی بار اجید پوار ایسے بیان دے چکے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہ پلٹی مار کر اپنے چاچا کے پاس تو نہیں جانے والے ہیں سی بھی فائنل سٹیج پر نہیں پہنچ پا رہی وہ الگ بات ہے کہ پچھلی بار یعنی 2019 میں جب بی جے پی شف سینہ کے ساتھ تھی تب پردیش میں زبردست جیت حاصل کی تب بی جے پی کو 105 اور شف سینہ کو 56 سیٹے ملی تھی وہی انسی پی کے ساتھ لڑنے والی کانگریس چوبن اور انسی پی 44 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی یعنی تو 2019 ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی 105 ویدھائکوں کے ساتھ راج کی سب سے بڑی پارٹی بنی تھی لیکن مکہ منتری پتھ کو لے کر شف سینہ کے ساتھ بات نہیں بن پائی حالکہ دیویند فڈنویس رات و رات انسی پی کے اجید پوار کو اپنے ساتھ لا کر خود سی ایم اور اجید پوار کو ڈپٹی سی ایم بنا کر سرکار چلانے کی کوشش ضرور کر چکے تھے لیکن محض پانچ دنوں میں ہی ان کے سرکار گر گئے جس کے بعد شف سینہ کانگریس اور انسی پی نے ساتھ مل کر مہا وکاس اگھاڑی کے سرکار بنائی شف سینہ پرمک ادھو تھاکرے مکہ منتری بنے لیکن مائی دو ہزار بائیس میں ان کے ہی سرکار میں نگر وکاس منتری اور شف سینہ نیتا ایکنات شندے نے 49 ویدھائکوں کے ساتھ بغاوت کر دی بعد میں وہ بی جے پی کے ساتھ آ گئے ادھو کے سرکار گر گئی اور 30 جن دو ہزار بائیس کو ایکنات شندے بی جے پی کے سہیوگ سے مہاراشت کے بیسوے مکہ منتری بن گئے اس کے ساتھ شف سینہ پارٹی دو گھٹوں میں وٹ گئی ایک دھڑا شندے گھٹ اور دوسرا ادھو گھٹ بنا اس کے ٹھیک ایک سال بعد جولائی دو ہزار تیس میں اجید پوار نسی پی کے کئی ویدھائکوں اور سانسودوں کے ساتھ بی جے پی سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا اور شندے سرکار میں شامل ہو گئے گھٹ بندن سرکار میں اجید کو ڈپٹی سیم بنایا گیا یعنی اب کی بار مہاراشت کا سیاسی سمیقرن دونوں طرف پوری طرح سے بدلا ہوا ہے پچھلی بار جہاں ایک جوٹ شف سینہ بی جے پی کے ساتھ تھی اور شرط پوار کے نیترت میں ایک جوٹ نسی پی کانگریس کے ساتھ تھی وہیں اب کی بار ایک ناس شندے کی نیترت میں شف سینہ کا ایک دھڑا اور اجید پوار کے لیٹشپ میں نسی پی کا ایک گوٹ بی جے پی کے ساتھ ہیں ادھر ادھب کے نیترت میں شف سینہ کا ایک بڑا طبقہ اس بار کانگریس کے ساتھ ملکہ چناو لڑ رہا ہے باقی شرط پوار کے اگوائی میں نسی پی کا ایک کنبہ کانگریس کے ساتھ تو ہے ہی یہی وجہ ہے کہ مہا یوتی ہو یا پھر مہا وکاس اگھاڑی دونوں ہی سائیڈ اب کی بار سیٹ بٹوارے کو لے کر کافی ماتھا پچی کرنے پڑ رہی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 24